انٹیگومنٹری سسٹم آف ورٹی بریٹس میں بونی فیشز کا اب ذکر ہوگا بونی فیشز جیسا کی نام سے ظاہر ہے کہ دیدار دیدار فیشز which have the skeleton which is composed of bone اور اسے ہم تیڈی آسٹس بھی کہتے ہیں تو بونی فیشز جو ہم عام طور پہ اپنی پوڈ کے اندر فش استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تار بونی فیشز ہی ہوتی ہیں بونی فیشز اس میں بھی ڈرمل سکیلز ہیں اس کے اندر ڈرمل سکیلز ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جیسے ہم پچھلے موڈیول کے اندر بھی بات کی تھی کہ سکیلز they are derived from the dermis اپی ڈرمیس ہے پھر اس کے بعد ڈرمیس ہے اپی ڈرمیس اوپر ہی رہتے ہی ہے جبکہ ڈرمیس that is next to the epidermis اور اپی ڈرمیس سے ہی یہ سکیلز کی سکیلز بنتے ہیں تو یہ سکیلز they grow they also grow with the size of yeah with the growth of the fish اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ small fish they have very small scales اور bigger fish they have the bigger scales اور یہ bigger scales کیسے بنتے ہیں by the deposition of the material of this dermis which is derived from the dermis اور یہ concentric rings میں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہم ابھی ایک دو تین سلائیڈوں کے بعد یہ ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں تو انہیں ہم اس growth جسے جیسے سکیل کی growth ہوتی ہے تو اسے ہم پھر growth lines کہتے ہیں اور ان growth lines کو count کر کے ہم باقیادہ fish کی age بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اس میں fish کی جو skin ہے it is usually thin and it is permeable to gases this is permeable to gases this is the section this is the section of the bony fish جس کی اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ this is the dermis اور اس کی اوپر یہ epidermis ہے اور it is a dermis which is moving out along with the this epidermis اور یہ scale کی form میں skin کیسے باہر آجاتی ہے اور اس کے نیچے it is hypodermis now this is a scale this is a scale جس پہ اوپر ہم annual rings دیکھ رہے ہیں these are concentric growth rings تو centrally there is focus اس کے اوپر ہی دراصل نیارہ material deposit ہوتا جاتا ہے اور یہ scale بڑے سے بڑا ہو جاتا ہے تو these are this is the fish showing lines of growth mucus جو skin کے اندر ہوتی ہے جو thickest portion skin کا it is richly supplied blood blood capillaries اور کیوں کہ یہ blood capillaries richly supplied ہے تو اس لئے یہ respiratory surface بھی بن جاتی ہے respiratory جب surface کہتے ہیں جو کیون موکس آسیجن جو پیش آسیجن 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 اس کے علاوہ موکس بھی موکس گلینڈز بھی ہوتی ہیں انہا سکن کے اندر سکن کے اور یہ دے پروڈیوس میوکس میوکس جو ہے اس کا مقصد کیا ہے تاکہ جو فش ہے وہ بہت آسانی سے وہ سلپری ہو جائے سلائمی ہو جائے اور وارٹر میں سے بہت تیزی سے پاس کر سکے تاکہ اسے کسی قسم کی ریزیسٹنس نہ ملے اس کے علاوہ کچھ سپیشیز ایسی بھی ہیں جو کہ پوائزنس الکلائیڈز بھی پروڈیوس کرتے ہیں وہ بھی چند سیلز ہوتے ہیں اس کے سکن کے اندر جو کہ پوائزنس سپسنس پروڈیوس کرتے ہیں اور یہ پوائزنس سپسنس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ وہ پریڈیٹر کے طور پر استعمال نہ ہو وہ فوڈ کے طور پر استعمال نہ کی جائیں پھر ڈیپ آرٹر فیشیز ہیں ان میں کچھ روڈو فورز بھی ہوتے ہیں سکن کے اندر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ کرومیٹو فورز یا روڈو فورز تو اس طرح کی یہ ایسی there's pigment containing there are pigment containing substances اور یہ during combat they warn the other you can say the prey the predators they warn the predators کیونکہ یہ فیشیز they are preyed upon by the predators they are preyed upon by the predators تو یہ پریے کے طور پر استعمال نہ کیا جائیں تقریہ